جس کے خاندان کے نام پر کراچی کا نام ہے اس کے نام رکھنے پر اعتراض ہے اس میں کونسی لسانیت ہے بھئی دنیا بھر میں تاریخی ناموں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں بمبئی کا کوئی پرانا نام ممبئی تھا انہوں نے بمبئی کو بدل کے ممبئی کر دیا کسی وجہ سے شاید وہ تاریخی طور پر اس طرح سے ٹھیک تھا اور بہت سارے نام بدل جاتے ہیں تو اگر ہم نے مولو میر بہر جو ایک ایسا کریکٹر ہے ایسا کردار ہے جن کی بدولت یہ کراچی شہر آباد ہوا ہے اس کا نام رکھنے پر اعتراض ہے سوچ آپ دیکھ لیجئے پھر ایک آگے جی چنیسر ٹاؤن رکھ لیا نا نے کہتے ہیں جی وہ راجہ صاحب محمود آباد کے وہ تھا بھئی راجہ صاحب محمود آباد کا اعترام ہے لیکن مجھے بتائیے کہ کراچی میں کب محمود آباد کے نام سے کوئی ٹاؤن تھا محمود آباد کی آبادی موجود تھی وہ آبادی موجود ہے اس کا تو نام انہیں تبدیل ہی کیا ہے وہ نام اپنی جگہ موجود ہے چنیسر جو ہے اس کو بھی کہا کہ یہ نام لسانیت کی بنیاد پر ہے بھائی چنیسر ہالٹ جو ہے وہ چنیسر گھوٹ میں نہیں ہے وہ میرے ہلکے میں بھی نہیں ہے وہ چنیسر ہالٹ کا نام کیوں رکھا تھا انگریب ہونے بھائی ریلوے سٹیشن کا نام ذرا پوچھے تو سے ان سے یہ کراچی کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں نا کہ جی ہم دعوی دار ہیں ہم وہاں سے ابھی ٹھیک ہیں لیکن آپ کو تاریخ کا پتا ہونا چاہیے چنیسر ہالٹ کا نام پاکستان بننے سے بہت پہلے رکھا گیا تھا اس ریلوے سٹیشن کا نام چنیسر گھوٹ ایک آبادی ہے جو پاکستان سے بننے سے بہت پہلے سے آباد ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے پرانے تاریخی ناموں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ان کو بچائے جاتا ہے ان کو سنبھالا جاتا ہے ان کو زندہ رکھا جاتا ہے اگر ہم نے ایک پرانا تاریخی نام ایک ٹاؤن کو دے دیا ہے اس میں کون سی لسانیت ہے چنیسر کوئی یہودی تھا میں تھا کوئی بھارتی ایجنٹ تھا کوئی امریکی ایجنٹ تھا میں تھا کون تھا بھائی جس پہ تم اعتراض ہے اسی دھرتی پہ رہنے والا عدمی تھا اس کے نام سے آبادی ہے اس آبادی کی مناسبت سے ریلوے سٹیشن ہے اس تشخص کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے بھائی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم پرانے تاریخی نام کو زندہ کر رہے ہیں اس کو مجید مزید اس کو پھیلا رہے ہیں آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہیں اور کچھ نہیں ملا تو ناموں پہ اعتراض نہیں کہا گئے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہلکہ بندیوں پر سندھ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے ہلکہ بندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے دوسری گزارش میں یہ کروں آپ سے مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کانون تسریم نہیں ہے بھائی تو ہے کون تمہارا ایک آدمی سمبلی میں نہیں تم ایک چیئرمن کی شیط جتنے کے قابل نہیں ہو پتہ نہیں کوئی یہ کہتا کونسر تمہارا بنجا تو بڑی بات ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے بھائی تو ٹھیک ہے تم کہتا رہے کہ کانون ٹھیک نہیں ہے تم کہتا کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں تم کہتا کہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں ہونے دوں گا یہ کیا ہے بھائی تو بندے کو کچھ توہ سے ہونا چاہیے نا کہ احساس کہ میرا وزن کتنا ہے آدمی اپنے وزن کے حساب سے بات کرتا ہے نا اور وہ اکل کہہ رہے ہیں دو ہزار ایک کا قانون کرو وہ جماعت اسلامی بھی کری دو ہزار ایک کا قانون کرو بھائی تم یہ ساری زندگی بیٹھے رہے اسمبلی کے سامنے دو ہزار ایک کا قانون نہیں آئے گا پنجاب میں نہیں ہے کے پی میں نہیں ہے بلوچستان میں نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے سندھ میں کسی کی خواہش پر دو ہزار ایک کا قانون نہیں آئے گا اس قانون میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوئی ہیں اس کو بہتر بنا رہے ہیں ہم نے بہتر بنایا ہے آپ کی تجاویز ہوں گی ہم غور کریں گے اچھی ہوں گی مان لیں گے لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو آپ کا ایک ایم پی ہے ایک اور ایک ایم پی والا سو ایم پی والوں جس کے ایک پارٹی کے اس کو یہ کہہ گا کانو میری مرجی کا بناو وہ دنیا میں کان ہوتا ہے بھائی آپ ماضی میں جس انداز میں کراچی کے میئر یا ناظر منتخب ہوئے ہیں وہ حالات اب آپ کو محسر نہیں آئیں گے افغانی صاحب بھی فوجی آمیر کے وقت میں بنے اور جس طرح بنے وہ بھی سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی پیپلز پارٹی کے ارکان کو غائب کروایا اور افغانی صاحب کو ایک ووٹوں سے جتوا دیا دو ہزار پانچ دو ہزار ایک میں بھی فوجی آمیر تھا پیپلز پارٹی کے کینٹر تاج اہدر صاحب تھے جو جماعتیں ہمیں سپورٹ کر رہی تھے ان کی اکثریت تھی لیکن آپ کو جتوایا گیا آپ بن گئے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی فوجی آمیر آئے پھر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو پھر کراچی کا میئر یا ناظر یا چیئرمن جو ہے جماعت اسلامی کا ہو جائے تو وہ حالات تو نہیں ہو سکتے نا تو آپ ٹھیک ہے اپنے پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یہ سیاری چیزیں کر رہے ہیں آپ کرتے رہو لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایمکیوم بھی اس وقت لسانیت کی سیاست کر رہی ہے ایمکیوم بھی اس وقت نفرت کی سیاست کر رہی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے بینر لگایا ہے کہ کراچی پہ قبضہ نامنظور کس کا قبضہ نامنظور کس کے قبضے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کون ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اگر جماعت اسلامی کو ایمکیوم کو پی ٹی آئی کو یک حاصل ہے کہ وہ کراچی شہر میں الیکشن جیت کر اپنا ناظرم اپنا میر اپنے ایمینے لانے کی کوشش کریں تو پیپلز پارٹی کو تم سے زیادہ خاصل ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا یہاں پہ میر آئے ہمارے ایمینے جیتیں ہمارے ایم پی ایس جیتیں پیپلز پارٹی الیکشن کی بات کرے جیتنے کی بات کرے تو ان قبضہ کرنا چاہتے ہیں باقی آپ کے لوگ کہیں سے بھی آئیں جیتیں یہاں بنیں اس پہ آپ کا اعتراضی ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں نفرتیں ختم ہوئی ہیں لڑائیاں جگڑے ختم ہوئے ہیں لوگوں میں محبتیں پیدا ہوئی ہیں دوریاں ختم ہوئی ہیں خدا کے لیے اس پر امن محبت کے محول کو خراب مت کریں صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کراچی کے امن کو دعو پہ مت لگائیں صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کراچی کو خوریزی کی طرف مت لے کر جائیں کراچی میں امن ہے تو کراچی ترقی کرے گا کراچی میں امن ہے تو لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں کراچی میں امن ہے تو ہمارا صوبہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اپنے چھوٹے چھوٹے پولٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے کراچی میں نفرت کی سیاست جو ہے وہ کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کام کروا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں صرف پانچ منصوبوں کی وجہ سے صرف پانچ منصوبوں کی بنیاد پر چار سو اسی ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں چار سو اسی ارب پروینشل ایٹی پی الگ ہے ڈسٹک ایٹی پی الگ ہے یہ صرف جو ہمارے ریڈ لائن یلو لائن کے ڈیوی اس اس آئی پی کے این آئی پی کلک سویپ کے پروجیکٹس ہیں اس پر ہم چار سو اسی ارب روپے خرچ کر رہے ہیں سکتاون ارب روپے ہم الگ سے صرف ہیلت سیکٹر پر ہسپٹلز پر خرچ کر رہے ہیں جو کراچی کے لوگوں کو علاج کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے ہیں تو یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ کراچی پر خرچ نہیں ہو رہا اور کراچی کا پیسہ کہیں اور جا رہا ہے مجھے بتائیں یہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں کتنا پیسہ وفاقی حکومت سے یہ لے کر آئیں کون سا منصوبہ ہے جو پچھلے سبا تین سال میں اس نالائک نائل سیلیکٹیڈ حکومت نے شروع کیا اور اس کو انہوں نے مکمل کیا کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں تو ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی بڑھ رہی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے ان کو عبرتناک ایک شکست کا خطشہ ہے یقین ہے اسی بنا پر یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں ایک گروہ دیکھیں پہلی بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں خاص طور پہ جو صحت کے شعبے سے وابستہ ملازمین ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کے ایشوز اگر ہوتے بھی ہیں تو انہیں ہڑتال کی حد تک نہیں جانا چاہیے دیکھیں یہ زیادتی ہوتی ہے ان غریب لوگوں سے جو ان سرکاری ہاسپٹلز میں آتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کو علاج کی سہولتیں اگر محسر نہیں آئیں گی تو لوگوں کی جانتی ہیں تو میری گزارش ہوگی تمام ان ملازمین سے جو احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کے کوئی زیادہ بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کا پروٹسٹ بھی ریکارڈ ہو جائے اور لوگوں کو جو علاج کی سہولتیں وہ بھی ملتی رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں اور اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور پہلے بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں ڈیمانڈز آتی ہیں ہم کرتے رہتے ہیں اور ہم نے اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے ان کو بہتر سہولت اور بہتر مراد دی ہیں کوویٹ کی جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑھ رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ لوگ ویکسینیشن کروائیں ویکسینیشن کرانے سے اگر آپ کو خدا نخواستہ کوویٹ ہو بھی جاتا ہے تو بڑا مائلڈ ہوتا ہے اور اس کا نقصان نہیں ہوتا اس مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگوں کی جو ڈیٹس ہیں وہ اس تناسب سے نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ لوگوں نے ویکسینیشن کر رہی ہے اس سے کافی ہمیں بچت ہو رہی ہے تو اب جہاں ریلی وہ لوگ مارچ ہمارا بھی اس میں ڈیڑھ مینہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ ویکسینیشن ہو جائے کوئی احتیاطی تدابیر ہو تاکہ یہ نمبر کم آ جائے لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی ماحول ہے لوگ آہ عمران خان کی پولیسیز کی بنا پر خودکشیہ کرنے میں مجبور ہیں بہت مشکل میں ہیں تو یہ بھی ہماری ذبہ داری ہے کہ جہاں کووٹ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں وہاں عمران خان کی جو بیماری علاقہ اس قوم کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں دیکھیں تقسیم کی جو سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی کی ہے نہ کبھی ہم آئندہ کریں گے کراچی کے لوگوں کو صوبہ سندھ کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی سیاست امکیوم کرتی رہی ہے کوشش اب بھی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی ملی ہوئی ہے تو یہ اپنے ہی خلاف انہوں نے بینر لگائے ہیں اور میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ مخاطب کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سیاست کی جو تقسیم کی سیاست ہے وہ نامنظور کراچی میں نفرت کی سیاست نامنظور کراچی کے لوگوں کو لڑانے کی سیاست نامنظور وہ ہماری بات کر رہے ہیں اور وہ ہماری بینر رہے لگا دی جائے گئے یار اگر آپ صوبہ سندھ کی انتخابی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ورسز آل پارٹیز رہا ہے جو جے یو آئی وفاق میں کیپی میں پنجاب میں مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئی کی یہاں پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے جو پی ایم ایل این مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئی کی یہاں پر ان کا ایک مشترک آلائنس بن جاتا ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی ہے شاہ محمود قریشی کو انہوں نے سپورٹ کیا عرباب غلام رہی کو انہوں نے سپورٹ کیا عرفان اللہ مروت کو انہوں نے سپورٹ کیا تو یہ سندھ کی سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ان تمام جماعتوں کو کٹھا کر دیتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جتنے بھی انتخابات ہوئے یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں پھر بھی یہ سکڑتے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی تن تنہ جو ہے ان کو الیکشنز میں شکست دے رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر کراچی میں پی ٹی آئی کو پتائیں کہ وہ ہاریں گے ایمکیوم کو پتائیں کہ وہ ہاریں گے جماعت اسلامی کو پتائیں کہ وہ ہاریں گے اس لیے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کٹھے ہو رہے ہیں مجھے حیرت نہیں ہوگی مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ کسی دن آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی ایمکیوم پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں دیکھیں کراچی میں تو ابھی ان کا اطاعت نہیں ہوا لیکن میں نے باقی صوبہ سندھ میں جو ماضی کے انتخابات ہوئے ہیں اٹھارہ کے انتخابات تیرہ کے انتخابات جو ہوئے اس میں انہوں نے آپس میں اطاعت کیا پھر بائی الیکشن جو ہوئے اس میں انہوں نے اپنا اطاعت کیا لیکن یہ دیکھیں کراچی کے حد تک اگر ہم یہ بات کریں تو میرے حساب سے ملکی سطح پر جو صورتحال ہے اس کے تناسب میں کراچی کا ایشو چھوٹا ہے اگر یہ جماعتیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوس کریں گی پاکستانی قوم کے سامنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا جماعت اسلامی کو جے ایو آئی کو یا دیگر جماعتوں کو ہوگا اس کے آشاری کے بعد جی 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 ایسے بہت افسوس کی بات ہے میں تو بڑی حیرت مجھے ہوئی جب عدالت نے سندھ حکومت کا موقف سنے بغیر اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ ہائی کوٹ میں جب ججز کی اپوائنمنٹ ہونی تھی نا ججز کی جو لوور کورٹس میں ججز بھرتی ہوتے ہیں سندھ ہائی کوٹ نے خود سکھر آئی بی اے کی خدمات لیں ٹیسٹ کروانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھر آئی بی اے کے اوپر ہائی کوٹ کو بھی اعتماد تھا کہ یہ جو ٹیسٹنگ سروس ان کی ہے وہ بڑی کریڈبل ہے اور اس کے اوپر ان کا اعتماد تھا پھر ہائی کوٹ نے آپ کے علمے ہوگا کہ سندھ پابلیس سرز کمیشن کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ انتخاب جو آپ کے ٹیسٹیں وہ آپ نہیں کریں گے اپنے ٹیسٹ بھی آپ سکھر آئی بی اے سے کروائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کوٹ کو اتنا اعتماد تھا کہ پابلیس سرز کمیشن کے مقابلے میں سکھر آئی بی اے کی جو کریڈبلیٹی ہے شاید وہ زیادہ ہے پھر ہائی کوٹ نے ایک فیصلے میں سندھ ہائی کوٹ کو یہ سندھ حکومت کو یہ ڈائریکٹیز ایشو کی کہ آپ جتنے بھی اپوائنمنٹس کریں گے اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سکھر آئی بی اے سے کرائیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایجوکیشن میں ہم نے سینٹالیس ہزار ٹیچرز برتی کیے تو ہم نے آئی بی اے کراچی کو بھی لکھا اور آئی بی اے سکھر کو بھی لکھا آئی بی اے کراچی نے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا سسٹم نہیں بڑا ہمارے پاس اتنا آہ نظام نہیں ہے کہ ہم پورے سندھ میں اس طرح کی کوئی ٹیسٹنگ سیروس آپ کو فرام کر سکیں ہمارے پاس سکھر آئی بی اے کے علاوہ کوئی چوائیس نہیں بچی اور ہم نے سینٹالیس ہزار ٹیچرز برتی کیے ہیں جو آئی بی اے سکھر نے کیے ہیں اور پیورلی ہنڈیڈ پسنٹ میریٹ پہ کیے ہیں جس کے اوپر کوئی اتراز ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا جب یہ گریڈ پانچ سے لے کے پندرہ تک کی برتیوں کی بات آئی تو سندھ حکومت نے اس نظام کو آسان اور سیل بنانے کے لیے کلاسپرنٹ بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ کا نکالا پہلے کیا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری آئیں لوگوں نے اپلائی کیا اور پھر انہوں نے ٹیسٹ دیا اور پھر انٹرویو دیا پھر اس کے بعد ایگری کلچر میں نوکری آئیں پھر اسی آدمی نے اپلائی کیا پھر دوبارہ ٹیسٹ دیا پھر دوبارہ اس نے انٹرویو دیا پھر کسی تیسرے ڈپارٹمنٹ پہ آئی وہاں اپلائے کیا پھر اس نے ٹیسٹ دیا پھر اس نے انٹرویو دیا تو ایک شخص جو ہے وہ اگر بیس دپارٹمنٹس میں اپلائے کرتا تھا تو بیس مرتبہ اس کو ٹیسٹ دینا پڑتا تھا ہم نے ان کی سہولت کے لیے یہ کیا کہ پہلے ہم ٹیسٹ کہہوا لیتے ہیں آئی بی اے سکھر سے جو کریڈبلی اس وقت پورے اس ملک میں سکھر آئی بی اے کی کریڈبلیٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ادارے ہمیں سفارشیں کروا کے آتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹنگ سرلس لے لو اور ہم آپ کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے کہتے ہیں ہمیں آکے ہم نے ان کو ریفیوز کیا ہے ہم نے سکھر آئی بی اے کو لیا جو کوئی اکوموڈیٹ نہیں کرتا ہمارے لوگوں کو پیورلی میریٹ کے پر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ سوبائے سندھ میں گریڈ پانک سے پندرہ کے لیے جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں وہ آگر ایک مرتبہ ٹیسٹ دے دیں اور وہ جو شخص ٹیسٹ میں کوالیفائی کر جائے گا پھر کسی بھی میک میں کی جو نوکری آئے گی اس میں وہ اپلائے کرے گا تو اس کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا ہم نے سوبائے سندھ کے ان نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ فیس ایک مرتبہ دیں ٹیسٹ ایک مرتبہ دیں اس کے بعد صرف انٹرویو میں جا کے وہ بیٹھ جائے اب مجھے حیرت ہوئی جو پیٹیشن انہوں نے فائل کی ہے اس میں کہتے ہیں جی کراچی آئی بی اے کو چھوڑ دیا سکھر آئی بی اے کو لے لیا تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سکھر آئی بی اے جو ہے وہ سکھر کے لوگوں پڑھتی کرے گا صرف مطبہ ان کے عقل پہ میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں مطبہ جو ایک کام بہتر ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے بہتر طریقے سے آسانی کرنے کے لیے کیا ہے اس پر بھی اتراز اور افسوس کی بات ہے کہ سندھ آئی کوٹ نے بھی ہمیں نہیں سنا اور اس ٹرک کر دیا اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم سکھر آئی بی اے سے بھی نہ کرائیں تو ہم کس سے کرائیں بھائی جو طریقے کار ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے نوکریوں کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کوئی ہمیں آکے بتا دے کہ اس سے بہتر ہی ہو سکتا ہے وہ آپ کرلو ہم وہ کرنے کو تیار ہیں عدالت خود کہتی ہے کہ سکھر آئی بی اے سے کراؤ عدالت اپنے جو جج بڑھتی کرتی ہے سکھر آئی بی اے سے کرتی ہے سنتاریس تیچر ہم نے بڑھتی کی ہے سکھر آئی بی اے سے کی ہے کوئی اتراز دی ہے اب ایمکیوں کو اس لیے اتراز ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں آکے ان کے لوگ مجھ سے کیا باتیں کرتے رہے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی ہے نا ہم نے کہا نہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نوکریوں دیں گے عدالت میں چلے گئے ٹھیک ہے بہرحالہ گئے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں انہوں نے تیچرز میں کراچی کی جتنی ویکنسیز تھی کراچی کے لوگوں کو ملی ہیں کراچی بھی کیا بلکہ ایک یو سی کی حد تک ہم نے محدود کیا کہ جس یو سی میں رہنے والے لوگ ہیں انہی یو سیز کو جو ہے وہ وہاں پر اکومیڈیٹ کیا گیا ہے تو بھئی اس میں کیسے ایک تلفی ہو رہی ہے اگر یہ بھی جو ہم نے ٹیسٹنگ جو لے رہے تھے اس میں بھی ڈومیسائل جو ہے وہ لازمی ہے جالی ڈومیسائل کی بات آئی تو سندھ حکومت نے سختی کی اس کے اوپر بھی جالی ڈومیسائل کے اوپر اب آپ بتائیے نا آپ یہ تو نہیں کہہ ساتھ کہ جالی ڈومیسائل بن رہے ہیں بھئی آپ پوائنٹ آؤٹ کرو کہ جی فلا آدمی کا ڈومیسائل جالی بنا ہے ہم آکے اس کی انکوائری کر لیں گے رجل کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینکوائن کی یہ پیٹیشن بدنیتی پر مبنی ہے اور صرف اور صرف ہر چیز کو متنازع بنانے کی وجہ سے فائل کی گئی ہے اور مجھے سو فیصد امید ہے یقین ہے کہ سندھ آئی کورٹ کے موزد جہ صاحبان کے سامنے جب سندھ حکومت یہ چیزیں رکھے گی تو یہ اسٹی آرڈر دیکھیں پی ٹی آئی اخلاقی طور پر اس قانون کے خلاف کوئی احتجاج اور مظاہرہ نہیں کر سکتی اس کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے پنجاب میں جب یہ دوہزار اٹھارہ میں حکومت میں آئے انہوں نے مندخب بلدیاتی نمائتوں کو گھر بھیج دیا بال نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہا بال کرو نہیں کیا سپریم کورٹ نے کنٹیم لگ گئی نہیں کیا جب ان کی میاد پوری ہو رہی تھی اسے پندرہ دن پہلے ان کو بال کیا اور وہ ختم ہو گئے خیبر پختوخہ میں انہوں نے کتنے سال کے بعد انتخابات کروائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خیبر پختوخہ کے نتائج آ گئے تو اب دوبارہ یہ ترمیم کیا لے کر آ رہے ہیں کہ منتخب بلدیاتی نمائتوں کو اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کے ماتیت کر رہے ہیں ان کا مائی بات جو ڈپٹی کمیشنر ہوگا اسسسٹنٹ کمیشنر ہوگا وہاں تو دوہزار ایک کے قانون کی بات نہیں کرتے ہیں پلوچستان میں آج تک انتخابات نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی واحد حکومت ہے جس نے ان کی مدت پوری کروائی بھئی کراچی میں ہیدر آباد میں میر پوخاز میں تو ان کیوں کے میر تھے نا ہم بھی چاہتے تو ان کو فارق کر دیتے ہم بھی چاہتے اپنے بندے لگا دیتے ہم نے تو نہیں کیا ہم نے ایک جمہوری طریقے سے اپنے اپوزیشن کے جو منتخب بلدیاتی نمائندے تھے ان کی میاد پوری کروائی میں آ رہا ہوں نا سوال یہ ہے نا کہ دوہزار ایک کا قانون دوہزار ایک کا قانون جب کسی صوبے میں نہیں ہے پی ٹی عiker پہلے تو کی بھی میں کروائے پنجاب میں کروائے جماعت اسلامی پشaurer میں جا کے احتجاج کرے دھرنا لگا ہے پنجاب میں جا کے دھرنا لگا ہے بلوچستان میں جا کے دھرنا لگا ہے اسلام آباد میں جا کے دھرنا لگا ہے اور اس کے بعد ہمیں آ رہا ہوں کہ دوہزار ایک کا قانون کسی ایک کی خواہش پہ نہیں نہیں آئے گا وہ قانون کسی صوبے میں نہیں ہے پورے ملک میں کئی نہیں ہے پنجاب نے آرڈننس کے ذریعے قانون بنایا ہے اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی اس پر اسلام آباد میں آرڈننس کے ذریعے بل جاتی قانون آیا ہے اس کی کوپی کسی کے پاس نہیں ہے اس پر کوئی اتجاج نہیں ہے سندھ حکومت نے اسمبلی میں نم لے کر گئے اور ہم نے بولی کم چینجز کی اور چینجز بھی جو کی ہیں وہ اس قانون کو بہتر بنانے کے لیے کی ہیں مجھے بتائیے کہ سولیڈ رس مینجمنٹ بورٹ کا چیئرمن میر کو بنا دیا کراچی وارڈن سیوریز بورٹ کا شریک چیئرمن میر کو بنا دیا پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن ان کو دے دی دس ادارے صوبائی حکومت کے ان کے جواب دے کر دیئے جس میں پولیس ہے جس میں جوکیشن ہے جس میں ہلت ہے بھئی ہم نے تو چیزیں بہتر کی ہیں اب اگر کوئی یہ کہے جی میری مرجی کا گانون بھئی بھئی ٹھیک ہے لگاتے رہے زور راستہ بانچی کے ذریعے نکلتا ہے راستہ اسمبلی کے اندر نکلے گا اگر سڑکوں پہ بیٹھ کے کسی کو یہ کہ جی ہم اس طرح منا لیں گے تو دوہزار ایک والا تو نہیں آئے گا چھوٹی موٹی ترامیم اس میں ہو سکتی ہے اس کو کنسیلر کر سکتی ہے دیکھیں میں نے دیکھیں ایک تو ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جو یہ جس کو کراچی سرکولر ریلوے کہتے ہیں میری رائے میں یہ وہ کراچی سرکولر ریلوے نہیں ہے جو اصل منصوبہ ہے یہ کراچی کی وہ لوکل ٹرین ہے جو کبھی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ چلتی ہے اور اس لوکل ٹرین کا بھی یہ پورا مکمل روٹ پہ یہ نہیں چل رہی ہے ایک بہت ہی مختصر ایریا میں یہ چلا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اہمیت اور افادیت ہے کراچی کے لیے وہ سرکولر ریلوے ہونی چاہیے جس کا منصوبہ چیف منسٹر مراد علی شاہ نے سی پیک میں شامل کروایا تھا اور پہلے پی ایمیل این کی حکومت نے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے سندھ حکومت کی التجاؤں پر کوئی نظر نہیں دی اور اس کو وہ ڈیلے کرتے رہے ڈیلے کرتے رہے جس میں چار پانچ سال گزر گئے اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے کراچی ٹرانسپورپیشن پلان میں کہا ہے کہ جی کیسی آر کو ہم کریں گے تو پھر وہی کیسی آر شروع کروائیں جو سی پیک کے اندر شامل ہے جس کی منظوری چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اس پر چائنہ کے حکومت میں جو مختلف فورنز ہیں سی پیک کے جو مختلف فورنز ہیں ان سے جو منظوری لی ہوئی مراد علی شاہ صاحب نے اسی میں ملانے سے اسی کا سوال ہے حافظ صاحب نے کہا کہ دروازہ اندر پرامرے کے ضرورت ہیں پارے گھٹیرے گھاسے پتہ نہیں کیا کیا نام لیے بلا وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اب کسی کی زبان ہم نہیں بلکتا سکتے ہیں وہ جو کہہ چاہتے ہیں انسان وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زبان جو ہے اس کا اپنا کردار بتاتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس پہ تو کوئی کمٹ نہیں کروں گا لیکن جو بات آپ نے پوچھی دیکھیں اصولی طور پر اخلاقی طور پر آئینی طور پر قانون بنانا اسمبلی کا اختیار ہے اسمبلی کو کوئی بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا میجورٹی کو بیٹھ کے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ جی اس طرح کا قانون بنائیں آپ تجاویز دیں اتجاج کریں میں نے پھر پہلے کہا کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو اس کو ہم کانسیڈوئی کر لیں گے باقی کسی کی ڈکٹیشن اور گن پوائنٹ پر تو ہمیں اسمبلی کو وہ مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ قانون بنائے جائے تینکیو جی ازین صوبائی وزیر سعید گنی میڈیا سانگال بول کر رہا سنس چنہو تر قانونی طورت تک بندی کرنے الیکشن کمیشن جو مینڈیٹ آئے گوٹھن جی آبادی صرف پنجہ خان ستا رکھن تائیاں ہے کور ندیم سینئر سیاسردان ہوندیب پی ٹی آئے کے مرضی مطابق حلقہ بندی جو الزام ہیں ہو سنس چنہو نائے تر نئی مردم شماری مطابق تک بندی کئی ونی ہی یونک تجو قبروں فدی کا قبر نہیں اپ ڈیٹ لائے دسندہ رہو دھرتی ٹی وی نیوز